اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ فیاض بٹ آپ کی حضورت میں ایک نئی رسپی کے ساتھ حاضر ہے آج ہم انشاءاللہ بنائیں گے ثابت مصر اور اس کے ساتھ سادے چاول یہ دیکھئے میں نے آدھا کلو مصر لی ہیں اور تقریباً تین پاؤں کے قریب چاول چاول آلہ کوالٹی کے ہیں اور یہ مصر میں نے بھگو کے رکھ دیئے ہوئے ہیں چاول بھی بھگو کے رکھ دیئے ہیں اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ کٹا ہوا تھوم چاہیے اور تڑکے کے لیے یہ تقریباً تین چار طورییں جو ہیں وہ تھوم کی بریق بریقاری اس کے ساتھ ہمیں جو مسالہ جاتا ہے یہ نمک میرچ اور خلدی تو آئیے چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چولے کی طرف اس کے لیے چاہیے ہمیں ایک پریشر کو کھ کر پریشر کو چولے پہ رکھ کے آگ جلالی یہ آگ جل گئی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ثابت یہ تمام کے تمام اس میں ڈال دیئے ہیں یہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنے ہیں اچھی طرح ساف کر کے اس کے بعد آپ اس میں تقریباً چار پانچ گلاس پانی جو ہے وہ انڈیل دیں کیونکہ یہ گلے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالیں دو چمچ نمک یا حسب زائقہ جتنا آپ کو چاہیے پسیو اڈال میرچ دو چمچ یا حسب زائقہ جیسے آپ پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد خلدی یہ دیکھیں ایک چمچ اور جو ہم نے تھوم کی لسن کی پیس بنائی تھی کوٹ کر وہ اس میں آپ کو لیل دیں اور اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دیں اور دوسرے چولے کی طرف آئیں ایک پتیلہ لیجئے اس میں آپ تقریباً چھے سے ساتھ لیٹر پانی جو ہے وہ ڈال لیں چاول بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہ پتیلہ میں نے آپ کے اوپر رکھ دی ہے اور پانی کے اُبلنے کا انتظار کریں یہ بڑی مزیدار ڈش ہے جلدی بھی بن جاتی ہے اور سادہ بھی ہے اور نہایت دائکے دار ہے مسور کی طرف آتے ہیں یہ دیکھئے اس کا پانی اُبل چکا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے دیکھ لیں اس میں کوئی مسالہ گرم مسالہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو پریشر لگا دے آتھ یہ تقریباً نا ہے تس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ آپ کو پریشر لگانا پڑے گی چاولوں کی طرف چلتے ہیں پانی اُبل چکا ہے جو چاول ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اوکے رکھے تھے ان کو تیار رکھیں اور یہ دو چمچ نمک پانی میں آپ ایڈ کر لیجئے گا تاکہ چاول ذرا ایک تو خوشبودار بنیں گے دوسرا وہ تھوڑا نمکین ٹائپ ہوں گے یہ چاول دیکھیں اس میں سے پانی نکال کر چاولوں کو اُبلتے ہوئے پانی میں اُنڈیل دیجئے برطن کو اچھی طرح ساف کر لیں تاکہ چاول آپ کے ضائع نہ ہو یہ چاول ہم نے اُنڈیل دی ہے چمچ کی مدد سے تھوڑا سا ان کو حلا دیں زیادہ چمچ اس میں نہیں مارنا زیادہ چمچ مارنے سے چاول جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اُبللے کا انتظار کریں کہ تھوڑا سا ڈکت سائیڈ پہ رکھیں تاکہ آپ کو دکھائی دیتا رہے کہ چاول اُبل رہے ہیں یہ دیکھئے چاول اُبل گئے ہیں ان کو چیک کریں یہ تقریباً 80% جو ہیں یہ نرم ہو جائیں گے جب 80% نرم ہو جائیں تو ان کو آپ چھاننے میں نچوڑ لیں مگر یہ کام بڑے اتیاز سے کرنا ہے کیونکہ پانی گرم ہوتا ہے پتیلے کو اچھے طریقے سے آپ نے پکڑنا ہے مضبوطی سے سیفٹی فرسٹ سیفٹی کا خیال ضرور رکھنا ہے اور یہ دیکھئے تمام تر چاول چھاننے میں آپ اُنڈیل لیں یہ پانی اس میں سے نکل گیا ہے اور ہم نے اس کو دوبارہ پتیلے میں پھر سے اُنڈیل دیا چاولوں کو اچھی طرح پتیلے میں ڈال دیں اور اس کے بعد چاولوں کا آپ نے پتیلے میں لیول بنا دینا ہے یہ لیول سے یہ ہے کہ یہ دم اس کو اچھے طریقے سے لگے گا اور تمام تر چاول ایک جیسے یہ دیکھیں سب کو ایک جیسی حرارت ملے گی اگر دیسیگی گھر میں ہے تو چاولوں میں ایک دو چمچ ڈالنے اس سے بڑے خوشبودار چاول بنتے ہیں مگر آج کل کے بچے دیسیگی کھاتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں نے دیسیگی یوز نہیں کیا یہ دیکھئے چاول ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہر دانہ علیدہ علیدہ ہے یہ مسور کے ساتھ آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت مزا آئے گا یہ دیکھئے چاول نہ مکس ہوئے ہیں بلکل ہر دانہ جو ہے وہ علیدہ علیدہ ہے یہ پریشر ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے آگ کو بند کیجئے آگ بند کرنے کے بعد بڑی اتیاس سے گیس کو ریلیز کریں گیس دیکھیں جب آپ شور ہو جائیں کہ گیس ریلیز ہو چکی ہے تو اس کا کور کھول دی یہ دیکھئے اب مسور کی یہ پوزیشن ہو یہ تقریبا مسور آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے بلکل گل چکے اس میں آدھا لیٹر آپ نے دودھ ایڈ کر دینا یہ دودھ ڈالنے سے نہائیت مزیدار بنتے ہیں یہ دیکھیں بڑی لذیز ڈیس ہے گھر کے دیسی کے جو گھر کا دیسی اچار بننا رہتا اس کے ساتھ اسے آپ تداول فرمائیں بڑا مزہ آئے گا آگ جلائیں اور اس کو تھوڑا بوائل ہونے دیں اچھا یہ چمچ سے زیادہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوتے تو اس میں بھی ہمیں مدانی یوز کرنی پڑے گی یہ دیکھیں مدانی سے ان کو تقریبا دو منٹ کے لیے آپ نے مدانی اس میں استعمال کرنی ہے مدانی موسیقا 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 موسیقا